بدماشوں نے چھاتر کی پٹائی کر دی دراصل پٹائی کا ایک ویڈیو بھی بنایا گیا جس میں ہتھیار لہراتی بدماش نظر آئے اور بدماشوں کی تلاش فلحل کی جا رہی ہے جلے کے کیلارا ستھانہ علاقے کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر چھاتر کی پٹائی ہتھیاروں کا لہرانہ بدماشی دبنگائی دکھانے کا ایک ویڈیو بنایا گیا بدماشوں کے دوارہ اور اب اس پورے ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اب اس پورے معاملے پر کارروائی کی جانے کی پیاری ہے امیت ہمارے سے ہوگے اس وقت جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ امیت آخر کیا ہے یہ گنڈائی کیا ہے یہ بدماشی کیا دکھانا چاہتے ہیں یہ لوگ بلکل دیکھئے مرینہ جلیتے اس طریقے کی تصبیریں آئے دن نکلتی رہتی ہیں اور آج پھر دیکھا گیا ہے کہ ایک اسٹاگرام آئیڈی ہے اس پر دو طریقے کے بیڈیو وائرل کیے ہیں ایک بیڈیو میں تو دو بدماش ہیں جو نکاب پوس ہیں وہ ایک چھاتر کے ساتھ مارپیٹ کر رہے ہیں اور مارپیٹ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر دوسرا بیڈیو وائرل کیا ہے انہی دونوں یوگوں نے ایک بائیک پر سبار ہو کر کے عوید ہتھیار لہراتے ہوئے جاتے ہیں کیونکہ ہتھیار عوید اس لیے ہے کہ دیسی کٹا ہے اور اسے لہراتے ہوئے جاتے ہیں اور اس ویڈیو میں گانے بھی الگ الگ طریقے کے ایڈٹ کیے جاتے ہیں تو ایک طریقے سے کہاں جا سکتا ہے کہ اب اس طریقے کی گنڈائی پھر سے پنپنے لگی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے بھی دیکھا گیا تھا کہ اسی طریقے سے ایک اور اسٹاگرام پر وائرل ہو گیا تھا اس میں بھی چھاتر کے ساتھ ایک درجم سے آدھیک لوگوں نے مار پیٹ کی تھی اور اب پھر دیکھا گیا ہے کہ چھاتروں کے ساتھ ایک گھٹنا ہے گھٹتی رہتی ہے اور یہ پورا گھٹنا کم ہے جلام پہلے سے مہج پیتالیس کلومیٹر دور کا ہے یعنی کی کہ الارس کتوے کا بتایا جا رہا ہے وہاں پر اس طریقے کی گھٹنا گھٹی ہے اب خلال اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر کے سکایت جب جیسے ہی تھانا پرواری سونیل کھیمریاں ان کو ملی تھی تو انہوں نے جو اسٹیگرام آئیٹی ہے اس کو سائب آئیٹیم کی مدد سے ٹریز کرنے اور جو ویڈیو میں جو آر اوپی دیکھ رہے ہیں نکاب کوش بادماس ان کی تلات شروع کر دی ہے کہ آخر یہ ہتھیار کہاں سے آئے تھے اور اس طریقے کی دہست کیوں کھلائی جا رہی ہے کوچنگوں پر جا کر کے کیونکہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے وہ بھی کوچنگ کے سامنے کا ہے تو ان سب ہی گھڑنا کرموں کو لے کر کے پولیس تلات کر رہی ہے آر اوپیوں کی اور جلدی گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ ان آر اوپیوں تک پولیس کب تک پہنچ باتی ہے یا سیپور ہوا ہوا ہوای دعوے رہیں گے جی بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے اور بلاسپور میں ملیریا کو لے کر ہائی الٹ جاری کیا گیا دراصل کلیکٹر نے سب ہی ویبھاغوں کو کہا ہے ملیریا سے ساو دھان دراصل آپ کو بتا دیں کہ ویبھاغ جس میں کس پاس سے ویبھاغ شامل ہے ملہ ایون بالوکاس ویبھاغ شامل ہے اور اس میں الٹ جاری کیا گیا اس ملیریا سے بچنے کے لیے اور جس طرح یہ ملیریا کے نئے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں چونکہ مانسون کا سیزن چل رہا ہے مانسون میں پانی کئی جگہ لگا ہوتا ہے مچھروں کا یہ سب سے تیزی سے بڑھنے والا سیزن ہے اور ایسے میں مچھروں کے کاٹنے سے پھیلنے والے اس جانلیوہ بیماری سے بچاو کے لیے احتیاطی قدم تو اٹھانے ہی ہوں گے لیکن جن لوگوں کو ملیریا ہو گیا ہے انہی علاج دینے کے لیے یہاں سواس سمیک میں کے پاس ایک بڑی چنوٹی یہ ہے اور چھے نئے مریض ملے کے بعد نگر نے گم کو سرچیت کر دیا گیا چار دن کے بھی تر چوبیس مریضوں کی پشتی ہو چکی ہے ملیریا سے چار لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اور ابھی تک پانچ اور مریضوں کے حالت گمہیر بتایا جاری ہے سمس میں ان کا علاج چل رہا ہے جہاں تک ملیریا کی بات ہے کوٹا وکاس خند کے کچھ جو خاص کا رچانک مار سے لگے ہوئے چھتر ہیں لگ بگ پندرہ سے بیس پنچائت ہیں ان سب جگہ ملیریا کی شکایتیں آتی رہتی ہیں ابھی جیسے ابھی بارش کا سمیں ہے تو وہاں پر کچھ کیسے سا رہے ہیں اس سماندھ میں کچھ شکایتیں ملی تھی وہاں پر تو ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر ویزٹ بھی کیا ہے اور سواست سے وہاں کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے پچھلے تب سے سکھ رہے ہیں امیش موریہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گیا امیش یہ ملیریا سے بچاو کے لیے تو سبھی انتظام لوگوں کو کرنے ہی چاہیے لیکن سواست سے محکمے کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے نشی طرف سے آسے جیسے دیس طریقے سے تین چار دنوں کے بھیتر ملیریا کے لگ بھگ چوبیس ماملے نکل کر سامنے آئے ہیں کہیں نہ کہیں سواست محکمے میں اس ماملے کو لے کر ہڑکا مچا ہوا ہے چونکہ جن علاقوں میں یہ ملیریا کے مریض مل رہے ہیں وہ دورست تنچل ہے پہاڑوں میں بسنے والی گرامیڈ علاقے کے یہ جو مریض ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سواست محکمہ ان تک پہنچ نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں وہ یا تو جھولچ آپ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں یا تو وہیں آس پاس ملنے والی دواؤں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب تک کہ جو ماملہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چار لوگوں کی موت کا ماملہ بھی نکل کر سامنے ہیں جن چار لوگوں کی موت ہوئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھولچ آپ ڈاکٹروں سے وہ علاج کر آ رہے تھے حالانکہ دو دن پہلے وہاں پر موقع کا موائنہ کرنے خود کلیکٹر آونیس سرن پہنچے ہوئے تھے اور تمام ویباستاؤں کا جا جا لیا اور انہوں نے ہائی الڑٹ زاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو سواست ویباگ ہے پنچائت ویباگ ہے اس کے علاوہ مہلہ بال وکاس ہے ان کے تمام جو عدیکاریوں ان کو سچیت کیا ہے نردیشت دیا ہے کہ وہ جیلہ چھوڑ کرنا جائے جب تک کہ ماملہ پوری طریقے سے ویباستیت نہیں ہو جاتا جب تک کہ ماملہ لگا تر جو بڑھ رہا وہ نہ رک جائے حالانکہ سواست ویباگ جرور وہاں پر کیمپ لگا رہا ہے منادی کروا رہا ہے کوٹواروں کے ذریعے اور کیمپ لگا کر مریضوں کو دور ٹو دور سروے کر کر پہچان کیا جا رہا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے لیکن ایک بڑی چنوٹی یہ ہے کہ یہ دورست انچل ہونے کی وجہ سے وہاں پر ساست محکمہ پہنچ نہیں پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بیتے دنوں کلیکٹر وہاں پر پہنچے تو بائک سے ان کو جانا پڑا ان گاؤں تک تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی سمسطہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ملیریا کو لے کر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جیلے میں محسومی بیماریوں کا جو پرکوپ ہے وہ تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے ڈیریا کی لگتار ماملے سامنے آ رہے ہیں بیٹ کی ویبستہ نہیں ہو پا رہی ہے سمودائک سواست کے اندروں میں دوسرے جگہ سے بیٹ بھیجا جا رہا ہے ایک بیٹ پہ دو دو مریجوں کا علاج کیا جا رہا ہے جو کرسیاں ہوتی ہیں اس میں ڈریپ چڑھایا جا رہا ہے تو کول ملا کر جو چناؤتی ہے وہ سواستو بھاگ کے سامنے بہت بڑی ہے حالانکہ ان چناؤتیوں سے نپٹنے کے لئے تمام جو تیاریاں ہے وہ کی گئی ہیں اور نردیشت بھی کیا ہے کلیکٹر نے کہ کال وہاں پر سواستو دھاؤ کی ویبستہ پوری طریقے سے کرے کسی بھی مریج کو کوئی پریشانی نہیں آنے چاہیے ابھی تک کے جو چار موتے ہوئے ہیں اب اگر اب موتے ہوں گی تو ان پر کاروائی کی بھی چتاؤن کی گئی ہے جی اس کے لئے عام لوگوں کو بھی ساتھ رکھتا برتنی کیاوش رکھتا ہے جیسے کی اور یہ نہ اپنے پیر پسار سکے مچھلوں کے کاٹنے سے بچیں بہت بہت شکریہ اومیش آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے بڑھتے ہیں آگے بلاسپور سے اگلی خبر جہاں رتنپور میں ڈائریا پوری طرح سے بے کابو ہو چلا ہے کھوٹا گھاٹ شیطر کے کندائی پارا میں ایک اتیس نئے مریض سامنے آئے ہیں مہامایا پارا میں نو نئے مریضوں کی پشتی ہوئی ہے بڑھتے مریضوں کی سنکھیا سے پوری اسواس سے ویسسہ چرمرائے ہوئی ہے ایک بیٹ پر دو دو مریضوں کا علاج چل رہا ہے گرسی میں بیٹھ کر مریضوں کا علاج ہو رہا ہے جلے میں ڈائریا کے اب تک پانچ سو سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں ایک کی علاج کے دوران موت بھی ہو چکی ہے اور یہ ملیریا کے بعد جو ڈائریا کی سمسیہ ہے یہ نشت روپ سے ایک بڑی اور گمبھیر سمسیہ بنی ہوئی چونکہ مونسون ہی کے سیزن میں یہ زیادہ پنکتا ہے اور شتیز گھڑ کے رائپور سے جانکاری مل رہے گی سکولز میں گرو پوری نمکہ پر منائے جائے گا اور پردیش کے مکہ منتری وشن دیو سائے نے آئیو جن کے نردیش دیئے ہیں سکولز شکشہ بیبھاگ نے آدیش جاری کیا ہے دراصل سکولز میں بیبھن کارکموں کا آئیو جن کیا جائے گا اور شکشکوں کا سممان کیا جائے گا 22 جولائی کو گرو پوری نمکہ پر منائے جانا ہے اس میں شکشکوں کو سممانت کیا جائے گا اور گرو جنوں کے سممان کو گرو پوری نمکہ پر آئیو جت کر کے باقاعدہ سرکار کے نردیش کے بعد اس طرح سے منائے جائے گا جس سے چھاتر چھاتراؤں میں گرو جنوں پوری سممان کی بھاونہ ہمیشہ بنی رہے اور اس سممان سے اس پریاز سے جو شکشکوں پر اترکت دباؤ ہے یا شکشکوں کے کام سے جو انہیں سممان ملے گا وہ نشیط روپ سے اتصاہ وردھن کرنے والا ہوگا تنو ورما مالی سیوگی جڑکے ہیں ان سے بات کریں گے تنو کس طرح کی کارکرم ہونے ہیں کیا کوئی بڑا کارکرم ہوگا جس میں سی ایم جائیں یا پھر سکولز میں ہی یہ چھوٹے سطر پر سبھی کارکرم منا جائیں گے گرو پوری نمکہ جب ان کو دیکھیں بائی سولائی کو راج میں گرو پوری نمکہ کا پروہ جو ہے بڑی دھومدھام سے منایا جائے گا اور اس دن کو خاص بنانے کے لیے سی ایم سائے نے سکول شکشہ ویبھاگ کو جو ہے نردیش جاری کر دیئے ہیں اور جاری نردیش کے مطابق سبھی اسکولوں میں گرو پوری نمکہ کا اصطر جو ہے منانے کے لیے آدیش جاری کیا گیا اور جاری آدیش کے مطابق سب سے پہلے سبھی ودیالوں میں راج کے پہلے سرسوٹی وندنا جو ہے وہ کرائی جائے گی جس کے بعد گرو وندنا دیپ پرجوالن کا کارکرام ہوگا اور اس کے بعد مالیارپن کر گرو پوری نمکہ پروکی جو ہے وہ شروعات کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے پراتھنا سبھا میں پراتھنا ستھل کے پاس میں ہی سبھی شکشکوں کا جو ہے وہ سممان کیا جائے گا اور اس دوران ہی بچوں کو گرو کے مہدو کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا ساتھ ہی پراتھین بچوں کو گرو کا مہتو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے سمجھایا جائے گا اس کے ساتھ ہی تمام آیوجین سبھے اسکولوں میں الگ الگ طرح کی کیے جائیں گے اس میں نیبند پرتی ہوگی تا ہے یا رنگولی ہے اس کے لئے تمام سانسکرتک کارکرام کا آیوجین جو ہے اپنے اپنے لیول پر سبھی ودیالہ میں جو ہے وہ کیے جائیں گے فلحال ابھی سی ام سائے کو لے کر کوئی شیڈیول جو ہے سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ 22 زولائی کو گرو پر نیما کا پروہ ہے اسے میں کہا جا سکتا ہے کہ کل شام تک سی ام سائے کہاں گرو پر نیما کا پروہ منائیں گے اس کے جانکاری جو ہے وہ بل جائے گی جی جو گرو پر نیما کا پروہ ہے یہ بچوں میں چاتر شاتراؤں میں گرو کے پرتی سممان کو بڑھانے کا بھی ایک مادھیم بن سکتا ہے اور یہ جو پریاس ہے نشید روپ سے سرکار کے سطر پر بیہد آوشک بھی مانا جا رہا تھا چونکہ چاتر شاتراؤں کے پرتی teachers کا جو رویہ ہے اور teachers کے پرتی چاتر شاتراؤں کو جو رویہ ہے اس میں صدھار کی اس سے گنجائش دکھائی دیتی بہت شکریہ تھا نوہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے برتے آگے اور جبل پر میں آج ریجنل انڈسٹری کونکلیو ہونا ہے اور اس کونکلیو میں دیش ویدیش کے ادھیم ہی آ رہے ہیں پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن گیادہ اس کا شبھارم کریں گے پانچ سیکٹرز پر فوکس رہے گا جس میں ایگرو یعنی کھیتی مائنس یعنی خنن ڈیفنس یعنی رکشہ ٹوریزم یعنی پریٹن اور گارمنٹس کلسٹر یعنی کپڑوں سے سمبندیت کلسٹرز پر چرچہ ہوگی کونکلیو کے لیے قریب ساڑھے تین ہزار انویسٹرز نے اپنا ریجنسٹریشن کرایا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ لاسٹ منٹ انٹری بھی کئی نویشکوں کی کئی جمیوں کی ہو سکتی ہے سی جانکاری مل رہے ہیں تو ساڑھے کی نظار سے زیادہ ہی یہاں پر نویشک آئیں گے اور دیکھیں کو آج اس کونکلیو میں رکھتا ہے اس پر لیے چلیں گے آپ کو اس کارپر میں بھی جبالپور میں آج ریجنل انویسٹر کونکلیو کا آئیو جن ہو رہا ہے دیش ویدیش کے کئی ادھیوگ پتی یہاں پر پہنچیں گے اور مہاکوشل کے لحاظ سے آج کا جن جو ہے وہ بہت خاص ہو جاتا ہے جلہ کلیکٹر دیپک سکسینہ اس پی پورے اس سینٹر کا ابھی موائنہ کر رہے ہیں تمام ویوستہوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے سر کتنا مہتپون مانتے ہیں جبالپور کے لحاظ سے آج کے دن کو بہت مفید بھی ہے سر چاہے ریل کنیکٹیویٹی کی بات ہو روڈ ہو اور مان ارمدہ ویلی ہے تو پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تو ہم لیکن اس تیتی سری آپ دیکھیں تو جبالپور آدھر شیستی میں ہے اس کا eastern سائیڈ میں وہی مہتو ہے جو کی ویس سائیڈ میں اندور کا ہے تو اب ایک موقع آیا ہے ہمارے ایرپورٹ کا ٹرمینل بن گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کنیکٹیویٹی بڑی تو یہاں پہ پر پراکرتک سنسادن بھی بہت ہے اور اس کا فائدہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو موقع ملے گا آنمانت کتنا نویش آپ سمان رہے کہ آج کے دن آسکتا ہے اس بار جو یہ رہا ہے اس بار تارگیٹ اس کو لے نہیں ہے اس چھوٹا انویسٹمنٹ ہو یا بڑا انویسٹ ہو اس کو دھرات لکھ آرہ جائے موٹے دور پر مان کے چلنے جا رہا کہ 80 ازار سے ایک لاکھ کروڑ کے آس پاس آ سکتے ہیں ایک شکریہ سر دیپاک سکسین ہمارے ساتھ جبلپور کے کلیکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ مہا کوشل بہت مفید جگہ ہے انڈسٹری کے حساب سے کیونکہ یہاں جو 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 گرافیکل کنڈیشن سہ وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج بڑا نویش جبلپور میں آئے گا 80 ہزار سے لے ایک لاکھ کروڑ روپے تک نویش آنے کی امید ہے ویڈیو جنللیس محسین خان کے ساتھ نیوز ایٹین کے لیے بھوپال سے واسو چورے اور موقع کا معاینہ کر کے ڈیٹیلز اکھ ٹھیک اور اس پر ریپورٹ آپ تک پہنچ آئے ہمارے ساتھ ہے اس وقت جڑے میں واسو آپ نے معاینہ کیا ہوگا کس طرح کا یہاں پر ماحول ہے اور انویسٹرز آ رہے ہیں انہیں کتنا کرشت کرے گا یہ کانکلیو نشو طور پر دیکھیں جبلپور پوری طریقے سے نویشکوں کا سواغت کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے بعد یہ موقع آیا ہے جب ریزنل انویسٹر کانکلیو ریزنل انڈسٹری کانکلیو کا جو آئیو جن وہ یہاں پر کیا جا رہا اور تمام جو الگ الگ ادھیو ایجنسٹ یہاں پر نویش آنے ان کی پردشنیا بھی یہاں پر لگائی گئی ہیں اور سب سے بڑا آکرشن کا کیندر اکثر ہوتا ہے دیفنس کے جو پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہاں پر جو نرمان ہو رہا اور آنے والے سمیم اور جو انویس انویس آئے گا اور تمام جو ہتیار ہیں جو سرکش اپکرن ہیں جن کا نرمان مدھپدیش کی درطی پر مہا کوشل کی درطی پر اس میں ایک نیا نویش ہے وہ بھی آنے کی سمبھاؤ ہونا ہے اور اس طرح کے کئی سارے ایک جو مینرلز کی بات کریں مائننگ سے سمبھد ادھیوگ کی بات کریں شکش اور سواف سے جڑے ادھیوگ کی بات کریں تو وہ بھی یہاں پر بڑے پیمانے پر آنے والے ہیں اور فیلحال جو نیتا جی شوواز شدربوس کنونشن سینٹر ہے وہاں پر میں موجود ہوں اور آپ پر اور بات